سبسکرائب ناو اور پریس بیل آئیکن نیور مس اپڈیٹ دوسرا ہیرن دوسرا ہیرن پاڑا ہیرن ہے کسی زمانے میں سندھ بلوچستان اور پنجاب میں بہت موجود تھا مگر اب بہت کم ہی ملتا ہے یہ ڈائی فوٹ تک اونچا اور چار فوٹ تک لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے تیسرا ہیرن چیتل پاکستان میں پایا جانے والا مشہور ہیرن ہے لیکن اب نایاب ہے کہ سرخ کال پر سپید دبے ہوتے ہیں ڈائی فوٹ لمبے چیس سات شاہ سینگ رکھتا ہے تین فوٹ اونچا اور پچیسی کلو وزنی ہوتا ہے یہ زیادہ تر بہارت سری لنکا اور بنگلدیش میں پایا جاتا ہے ہوتا ہیرن ہے سامبر سامبر جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ہیرن ہے یہ ساڑھے پانچ فوٹ تک اونچا اور پچاس کلو وزنی ہوتا ہے اور سری لنکا کے پہاڑی جنگلوں میں ملتا ہے اس کے سینگوں کی لمبائی چار فوٹ تک ہوتی ہے سامبر کی کال کا رنگ گہرا گندمی ہے اور شیر اس کا شکار شوک سے کرتا ہے ویسے تو ہیرن وہی جانور کہلاتے ہیں جن کے سینگ ہر سال جڑ جائے لیکن ہنوں سے ملتے جلتے ایسی جانور بھی ہیں جن کے سینگ ایک بار نکل آئے تو کبھی نہیں جڑتے ایہی جانوروں میں ایک قسم ہے جسے چنکارا یعنی انٹی لوگ ملتے ہیں اور یہ بہت مشہور ڈیئر ہے ایشیا اور افریقہ میں اس کی اکانوے ایک اقسام ملتے ہیں یہ پچاس میل فی گھنٹا کی ربطار سے باگ سکتا ہے ایک دنیا کا دوسرا بڑا ہیرن ہے شمالی امریکہ اور مشرقی ایشیا میں بستا ہے پانچ فوٹ اونچہ آٹھ فوٹ لمبا اور چیس سو کلو وزنی ہوتا ہے اس کے سینگ چار فوٹ لمبے اور اٹارہ کلو وزنی ہوتے ہیں دن میں چیس سات کلو پودے اور پتے کا جاتا ہے درفانی علاقوں کے ایلک کی کال موڈی ہوتی ہے تاکہ وہ شدید ٹن سے محفوز رہے پرونگ ہاند ہرنوں اور اس سے ملتے جلتے جانوروں کی دنیا میں سب سے تیز رفتار جانور پرونگ ہاند ہے یہ نہ ہرن ہے نہ چنکارہ ماہرین اسے تیسری قسم کرا دیتے ہیں یہ صرف امریکہ میں ملتا ہے یہ اکاسٹ میل فی گنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے امپالا امپالا ایک مشہور چنکارہ ہے یہ مشرقی افریقہ کی جنگلوں میں بستا ہے تین فوٹ اونچہ اور چیتر کلو تک وزنی ہوتا ہے اس کی جل سرخی مائل گندمی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ باگتے ہوئے تین تیس فوٹ لمبی چلانگ مار سکتا ہے اب سب سے آخری نمبر پر عربین اورکس یہ بھی چنکارہ ہے اسے غزال زہرا بھی کہتے ہیں یہ تین فوٹ اونچہ اور ستر کلو وزنی ہوتا ہے سن کر جان لیتا ہے کہ بارش کہاں ہو رہے ہیں سعودی عرب کے سہراؤں میں گیارہ سو عربین اورکس بستے ہیں انہوں کے بالوں میں خلا ہوتا ہے جس میں ہوا مقید ہو جاتی ہے ہرن اسی وجہ سے ڈوب نہیں پاتے اور وہ دریہ آسانی سے پار کر جاتے ہیں سڑکوں پر ہر سال ہرن ٹکرانے کی وجہ سے پندرہ لاکھ حادثات ہوتے ہیں یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو تو امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی سو پلیز ہیٹ لائک اور سبسکرائب آور چینل موسیقی